بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت اکول کے بچوں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی جاری رکھی ہوئے ہوں گے ہماری اردو کی آن لائن کلاس کا وقت ہو گیا ہے اپنے اردو کی کتاب کھول لیجئے صفحہ نمبر چھے پہ آ جائیے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہم نے نات کی پڑھائی بھی کی اس کے نئے الفاظ کے معنی بھی لکھے آسان الفاظ میں اس کو نصر کی صورت میں سمجھنے کی بھی کوشش کی اس کے شاید ہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم پھر ہم نے نات کی داریف لکھی جن بچوں نے نئے الفاظ کے معنی نہیں لکھے تو میں نے دوبارہ سے آپ کو تصویر دکھا دی ہے آپ اپنا یہ والا کام بھی کر سکتے ہیں آج آتے ہیں صفحہ نمبر ساتھ پہ اپنے آج کے کام کی طرف آج ہم پہلے دو سوالات کے جوابات اپنے نیٹ کافی میں لکھیں گے پھر ہم ان کو یاد کریں گے اور رف کافی میں لکھنے کی انہیں مشک کریں گے تو میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں پہلا ہمارا سوال ہے درچہ سے ان سوالات کے جوابات لکھیں پہلا یعنی علیف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سی باتیں بتائیں آپ نے ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی اس کے مطابق ہم اس کا جواب دیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حق کی باتیں بتائی ہیں اب دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تمام نبیوں میں بلند مقام کس کا ہے اس کا جواب ہے تمام نبیوں میں بلند مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے آج ہم یہ دو سوالات کے جوابات لکھیں گے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے میں نے آپ کو لکھ کے بتا دیا ہے بلکل اسی طریقے کے ساتھ اپنی نیٹ کاپی کھول کے اس میں دن جمعہ جماعت کا کام مورخہ ساتھ میئی سبق نمبر دو نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہمارے مشک درجزید سوالات کے جوابات لکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کون سی باتیں بتائی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تمام نبیوں میں بلند مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے تو بچو یہ ہے ہمارا آج کا کام یہ بہت خوبصورت کر کے سمجھ کے آپ نے اپنی نیٹ کاپی میں اس کو لکھنا ہے اور لکھنے کے بعد اس کو یاد بھی کرنا ہے اور بار بار راکھ کاپی میں اس کو لکھنے کی مشک کرنی ہے تاکہ آپ کو اردو لکھنی اور سمجھنی اچھی طرح سے آ جائے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ